آج جو ہو گیا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو خود خان سامنے بنایا اور خود ہی ختم کر لیا لیکن میں عوام پاکستان اپنے نوجوانوں کو اپنے دوستوں کو یہ میڈیا کے ذریعے یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں بات تو شروع ہوئی تھی عدم اعتماد سے کہ یہ عدم اعتماد ان میر چافروں نے کیا اس کو شاہ مد کرشی صاحب بیٹھ جائیں اسد عمر صاحب بیٹھ جائیں خود خان سامنے بیٹھ جائیں ثابت کر دے کہ ملٹری کا ایک پرسنٹ بھی رول تھا میں خود ویٹنس ہوں ایک پرسنٹ بھی ملٹری کا رول نہیں تھا نیوٹرل تھے اور نیوٹرل بھی آپ نے خود ہوں نے کہا پرائیم سٹر ہوس میں کہ سیاسی معاملات میں آپ دخل نہ دیں ہم سیاست کو بہتر جانتے ہیں آپ اپنے بارڈر کو سمال لیں کیا یہ عمران خان سامنے خود چیف ہو بارمی سٹاپ کو نہیں کہا جب خود کہا تو انہوں نے ایک پولیکسی بنا لی اس کے بعد آپ سمال لیں جگہ نہیں تھے تو ساری نلیکی ان کے اوپر ڈال دی اور پبلک کے اندر ایک عجیب ایسی قیفیت پیدا کر دی کہ جس سے ایسے ایسے فاقعہ دھو گئے کہ آج ہم بلکل شرمندہ بھی ہیں تکلیم میں بھی ہیں کہ ہم اپنے قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں دیکھیں جیسے میری کیفیت پیدا کر دی دیکھیں جیسے میری کیفیت ہے جب میں نے سمجھا کہ میں خان ساب کے اس سٹائل کو یا جو کچھ ہو چکا ہے اختلاف رہے تو پہلے بھی تھا لیکن اس کا کوئی بیڈ ایمپیکٹ سامنے نہیں آیا تھا ان چیزوں کا جب ایک بیڈ ریزلٹ آ گیا تو نہ ہم اس کا تحفظ کر سکتے ہیں نہ اس کا ڈیفنس کر سکتے ہیں اور پھر خان ساب بھی بیک فوٹ کو جانے کو تیار نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے کنارہ کر سکتے ہیں تو اس میں میرے اپنے شرک و شریف کے جو دو سباب یا میری جو کانسیچونسی ہے اس میں جو چند دوست روز ملتے جلتے رہتے ہیں ان سے مشاورت کے علاوہ کسی اور سیاسی قائد سے نہ میرا کو مشورہ ہے نہ کوئی رابطہ ہے اب ہر بندہ اس طرح سے کسیم کیے ہیں اس میں آپ کو ٹکٹس ملا ہے یا نہیں ملا یہ نو مہین سے پہلے آپ کے گہرے ہیں جو کچھ بھی تھا آپ نے چھپائے رکھا سارا کچھ جو کچھ بری چینے لیکن انزام کر رہی تھی پسے پتہ بیانیاں بنا رہی تھی آپ نے چھپائے رکھا آپ کو کس نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ملتی میں آپ ہی شامل ہیں یہ لوگوں میں جنہوں نے یہاں تک علاق بنائے ہیں تو دو سوارے ملت ملا یا نہیں ملا دوسرا جو علاق بنے کیا اس میں آپ کی شامل نہیں ہے یہاں تک نوبل پاگی پہلے تم نے ایکسپوس کیا دیکھیں جو ایم پی اے کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے وہ تو میں امیدواری نہیں تھا میں نے اسود عمر صاحب کو خود کہہ دیا تھا کہ میں صبحی سمبلی کے ان الیکشنز میں امیدوار نہیں ہوں اور لیکن خان صاحب کا میرے سے پرامس تھا کہ پی پی ایک سو سنتیس ایک سو اٹھتیس ایک سو انتالیس یہ آپ کے مشورے سے ٹکڑ دیں گے اور جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے وہ اگرچہ این موقع میں مشورہ بھی نہیں کیا گیا اور اگر ٹکٹیں دی گئیں تو غیر میرٹ کس سے ہٹکے دی گئیں جو بندے میرٹ پہ تھے ان کو اگنور کیا گیا اور میں نے جب اعتراض بھی کیا اور ریویو کے بھی تو وہ جو دلائی اور میڈیا پہ بھی یہ باتیں ہوئیں کہ خان صاحب آپ جب چار ہلکوں کا درنا لے کے نوے دن بیٹھے رہے ہیں اسلام آباد اور آپ نے کہا جیسے چار ہلکیں کھول دیں تو شہوپورے کے بجے چار ہلکیں کھول دیں جو ٹکٹیں دی گئی ہیں آپ کو سمجھ آجائے گی کہ آپ کے نیچے کرپشن کس حد تک ہو رہی ہے تو وہ بہرحال میرے توجہ دلانے کے باوجود میڈیا پہ بات کرنے کے باوجود اس کے اوپر نہ تو کوئی دوبارہ میٹنگ ہوئی اور نہ اس کی کوئی اصلاح کا میسج آیا نہیں میں نے تو مانگی نہیں لیکن جو میرے پہ بندے تھے ان کو اگنور کیا گیا جن کو دی گئی اگرچہ وہ بھی میرے دوست ہیں میرے سے محبت والے ہیں لیکن وہ میرے پہ نہیں تھے اور پھر میرا یہ بھی فیصلہ تھا کہ میں ووٹ ان کو دوں گا اگر ٹکٹ انہی کے پاس رہی منطقہ جو میری نو مہی سے پہلے کی بات ہے میری یہ ستی کہ ٹکٹ نے غلط دے دی گئی ہیں لیکن ووٹ میں نہیں کو دوں گا لیکن دوسری جو بات آپ نے کی ہاں دیکھیں دیکھیں میں نے جیسے پہلے ارز کر دیا کہ میں شروع دن سے جب سے یہ چیزیں ہوئیں اپنے کلیک ایم پی ایز میں چیم منسٹر دفتر میں مرانا جانا تو وہاں یہ چیز میرا اظہار خیار رہا کہ یہ خان سب امریکہ کا جو رٹا لگا رہے ہیں اور جو ملٹری کو گسیڑ رہے ہیں غلط گسیڑ رہے ہیں اور پھر دوست ظاہرے چھوڑے چھوڑے آپ نے یہ ضرور بات کرنی ہے جو ایک سٹائل ہے جیسا کہ جیگر لیڈر کو جیسے کہتا سنتے جائیں میری کاملز کے ایسی عادت نہیں رہی اور خان صاحب سے میں نے جب پرائیم سٹر نہیں رہے تو بہت زیادہ کوشش کی کہ اگر ٹائم ملے تو میں جیسے میری عادت ہے بیت کلفانہ بات کر لینے کی تو انہیں ارز کیا جائے اور میڈم یاسمین کو دو چار دفعہ کہا میرا ٹائم بنوائیں لیکن وہ نہ بنوا سکیں اب اجتماعی ملاقات ہوئی اجتماعی ملاقات میں تو میں ایسی بات کرنا وہ possible بھی نہیں ہوتا اور مناسب بھی نہیں تھا دیکھیں ہمارا میرا میرا سٹاپ سٹاپ ہے پاکستان اور وہی سٹاپ ہے میں ارز کرتا ہوں میری جو اپینئن ہے آج سے نہیں ہے میں سب سے پہلے اس بات کا کہہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس کے بعد پاکستان کی فکر کرنی چاہیے یہ جو سیاسی پارٹی ہیں جس ایک ارینجمنٹ ہے کہ ہم کس طریقے سے ملوکی خدمت کر سکتے ہیں کس گروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں پارٹی کا جو نشہ ہے نا میں اس کے خلاف ہوں آج سے نہیں شروع سہی کہ جی میں تو چونکہ مسلم لیگی میں ہوں میں مسلم لیگی ہی رہن ہے میں چونکہ طریقہ انصام میں طریقہ انصام میں ہی رہن ہے ملوکی خدمت کرتے ہیں اسکول کے اوپر اگر لیڈر اسکول چھوڑ دے گا ہم کوئی پباد نہیں ہے سر سر میں بہت سمیں نہیں نہیں ایسا کوئی تحریک ہے لبیک ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن میں نے جتن دفعہ بھی ان کو کچھ پولٹیکلی اصلاح کی کوشش کی ہے وہ غصہ کر جاتے ہیں تو جب وہ بات کا غصہ کر جاتے تو کیسے ساتھ چلے نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پلان تھا کہ نیشن اسمبلی کا الیکشن ہوئے گا تو میں احسان ہوں گا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی میری زید بھی نہیں ہے میں بلکو اس کے بامر فریکسیبیلٹی ہے کہ اگر کوئی اور اچھا کہیں ڈیٹ آئے تو میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں اور اگر مجھے ذمہ داری دی جائے اپنے علاقے کی طرف سے تو مجھے کوئی ججگ بھی نہیں ہے اور الیکشن لڑنا حضور شیر روانی رحمت اللہ کے صدقے میرے لئے اپنے علاقے میں کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں ایک اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اختلاف بھی ہوا لیکن چیز قابل برداشت ہوتی ہے ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں لیکن وہ ایسی بات بھی کوئی پوائنٹ و نو ریٹرن نہیں ہوتا اب نو مہی کا جو واقعہ ہو گیا جب پاک افواج کو حرفت تنقید بنا دیا گیا اور اس کے بدلے میں ہمارے کئی ماں کے بچے شہید ہو گئے اور بے شمار بچوں کے جو ماں بچاری دیوانوں کے در پھر رہی ہیں تو اس کا ریسپونسیبل کون ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ریسپونسیبل عمران خان صاحب ہیں اور بالکل اس کی زمانداری عمران خان صاحب کے اوپر ہے یہ نہیں کہ انہوں نے منصوبہ بندی انہوں نے کی ہے لیکن ان کا غلط بیانیاں اس کا باعث بنا کہ قوم کو انتشار کی طرف لے گائے اور آج ہم پرشان بیٹھیں یہ فرمائیں یہ فرمائیں آپ نے دو بازے کی ہیں ایک سیاسی جماعتوں سے آپ کا اعتماد کچھ چکا ہے کیا آئندہ الیکشن جید جماعتی بجادوں پہ ہونا چاہیے اور دوسرا یہ جگہ پیٹی اے ای پہ دمیداری آپ ڈال رہے ہیں تو پی ٹی اے ای پہ پبندی لگنی چاہیے پی ٹی اے ای پہ پبندی تو نہیں لگنی چاہیے ایمنان خان صاحب کے اوپر لگ جنی چاہیے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کی آپ نے بات کی ہے تو میں نے الیکشن کمیشنل کو بھی یہ فارمولہ لے کر بھیجا تھا اور خان صاحب کے خدمت میں بھی دیا تھا کہ اگر الیکشن کا ہم نے امینڈ نہ کیا رولز تو ہم پاکستان کی جمہوریت کا مضبوط نہیں کر سکیں گے اور میں جو سمجھتا ہوں صرف ٹیکس پیئر کا ووڈ ہونا چاہیے میاں چلیل شرقپوری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو غلط طرح دکھائی جا رہی ہے